اس لیے عورت کو یہ کہا گیا کہ وہ فائنل آثورٹی مرد کو دے دے اگرچہ مرد کے ذمہ ہے کہ اس تمام امور مشورے سے تیہ کرے واللہ عزیز حکیم اور اللہ عزیز ہے اقتدار رکھنے والا ہے حکیم ہے الطلاق مرتان طلاق دو بار ہے یعنی وقفے وقفے سے طلاق دی جائے گی ایک بار طلاق دی جائے گی اور عدد گزرنے سے پہلے رجوع کا حق دیا جائے گا اگر دو دفعہ دے دی تو پھر بھی رجوع ہو سکتا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِحُمْ بِإِحْسَانِ پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے عربوں میں اصل میں کئی دفعہ طلاق اور کئی دفعہ رجوع ہوتا تھا اور عورت نہ بستی تھی اور نہ ہی آزاد ہوتی اسلام نے آ کے اس کو رسٹرکٹ کر دیا کہ تین بار سے زیادہ کوئی اس حق کو استعمال نہیں کر سکتا اگر تیسری بار کر لیا تو ہمیشہ کے لیے عورت جدا ہو گئی لیکن اگر کوئی شخص نہ رکھنے کا ارادہ کر ہی لے کیونکہ اگدت ان نے کہا مرد کے ہاتھ میں وہ جکانہ ایک درجہ اوپر ہے تو اس میں مرد کو یہ حق دیا گیا کہ وہ طلاق دے یا نہ دے لیکن عورت کے لیے خلا کا حق بھی ہے تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے اگر رکھنا ہے تو بھلے طریقے سے رکھو یا رخصت کرنا ہے گھر واپس بھیجنا ہے اس کے ماں باپ کے پاس تو احسان کے ساتھ کتنا خوبصورت طریقہ ہے زندگی گزارنے کا ٹھیک ہے بعض وقت مزاج نہیں ملتے انسان باہم نہیں رہ سکتے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے طلاق کا حق رکھا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس کو اس طریقے سے استعمال کرے کہ دوسرے کو بالکل زلیل کر دے یا اس کا کوئی حق کی اس کو نہ دے یہاں بھی احسان کی روش اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْتَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئَا اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو یعنی شادی کے بعد مرد نے اگر اپنی بیوی کو کچھ زیور کپڑا تحائف وغیرہ دیئے ہیں تو طلاق کے وقت وہ واپس نہیں لے سکتے یہ انتہار درجے کی گھٹیا حرکت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توفہ دینے کے بعد واپس لینے کو یعنی ایک ایسی مثال کے ساتھ واضح فرمایا ہے کہ جیسے کتہ قیہ کر کے دوبارہ چاٹ لے یعنی انتہائی کری حرکت ہے مکروح چیز ہے کہ کوئی شخص کسی کو کچھ دے اور پہ ناراض ہو تو ات سے واپس لے لے ہاں ایک صورت مستثنہ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدوکت پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو یعنی خلا کے وقت ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدودِ الٰہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مزائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معافضہ دے کر علیہ دیگی حاصل کر لے یعنی جب طلاق مرد دیتا ہے تو اس کو حق مہر دینا ہوتا ہے اور اگر عورت خلا لیتی ہے تو پھر حق مہر اس کو واپس کرنا ہے یہ جو بھی معاملہ تیہ ہو یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اور جو لوگ حدودِ الٰہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں انہیں اللہ نے لیمٹس بتا دی ہیں دونوں کو اب اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے پھر اگر دو بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے تیسری بار بھی طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہیں رہے گی وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَا جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ معروف طریقے سے باہم مناقحت پر راضی ہوں یعنی چھپا ہوا نکاح نہ کریں بلکہ معروف طریقہ ہو تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا یعنی ان کے درمیان رکاوٹ مت بننا انا کا مسئلہ نہیں بنانا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو یعنی عورت کی شادی کے رستے میں رکاوٹ مت بنو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے وَالْوَالِدَاتُ يُرْدِعْنَا أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ جو باپ چاہتے ہو کہ ان کی اولاد پوری مدت رزاد تک دودھ پیئے تو ماں اپنے بچوں کو کامل دو سال دودھ پلائیں اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا مگر کسی پر اس کی وسط سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے یعنی جو وہ نہیں کر سکتا اس کے لیے مجبور نہ کیا جائے نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے لیکن اگر فریقین باہمی رضا مندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مزاقہ نہیں اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو یعنی ماں کے علاوہ تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں یعنی کوئی گناہ کی بات نہیں بشرتے کہ اس کا جو کچھ معافظہ تیہ کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو یعنی کسی کا بھی حق نہیں مارو اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو چار مہینے دس دن روکے رکھیں پھر جب ان کی عدد پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہے کریں تم کر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں اللہ تم سب کے اعمال سے با خبر ہے زمانہ عدد میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کرو خواہ دل میں چھپائے رکھو دونوں صورتوں میں کوئی مزائقہ نہیں لیکن اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں ضرور آئے گا مگر دیکھو خفیہ ہے تو پیمان نہ کرنا یعنی چھپ کے بات تہہ نہیں کرنا اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو اور عقد نکاح باندنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدد پوری نہ ہو جائے خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے فَحضَرُو لہٰذا اس سے ڈرو وَعَلَمُو اور جان لو اَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو یعنی ابھی نکاحی ہوا ہے رخصت ہی نہیں ہوئی اور بات بگڑ گئی اور طلاق پر نوبت آگئی تو کوئی بات نہیں طلاق ہو سکتی ہے اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے یعنی احسان کی ربش اختیار کرو خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اب یہ تیہ نہیں کیا کہ اتنے ہزار یا اتنے لاکھ ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق معاملہ کرے اور وہ کون جانتا ہے اللہ صاحب سے زیادہ جانتا ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے یہ حق ہے نیک آدمیوں پر اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو یعنی رخصتی نہیں ہوئی لیکن مہر مقرر کیا گیا تو اس صورت میں نص مہر دینا ہوگا آدھا مہر دینا ہوگا خواہ رخصتی نہیں بھی ہوئی یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی بڑھتے اور مہر نہ لے یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے اور تم نرمی سے کام لو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ آپ اس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو اتنی خوبصورت ہدایت ہے اختلاف اپنی جگہ طلاق ہو سکتی ہے ایک دوسرے سے دور ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی اچھا اخلاق ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال اس کو مت بھولو وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ آپ اس میں احسان کرنا مت بھولو اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو تمہارے سارے معاملات اس کے سامنے ہیں حافظو عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَّلَاةِ الْوُسْطَى نمازوں کی حفاظت کرو یعنی ایسا نہ ہو کہ ان جھگڑوں میں پڑھ کر نمازیں تمہاری ضائع ہونے لگیں معاملات کیسے بھی ہوں حالات کیسے بھی ہوں بیمار ہو یا سفر پر ہو لیکن اپنے نمازوں کے عقاد کی پابندی کرو وَصَّلَاةِ الْوُسْطَى اور درمیانی نماز اس سے مراد اثر کی نماز ہے وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ اور حفاظت کس طرح ہوگی کہ انسان نماز کے پہلے بھی جو شرائط ہیں ان کو بھی پورا کریں وقت کی بھی پابندی کریں اور اس کے بعد جب نماز میں کھڑا ہو تو پورے خوش و خضو سے اور اللہ کے آگے ایسے کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں فَإِنْخِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُقْبَانَا بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار جس طرح ممکن ہو نماز پڑو اب دیکھیں کہ جو نماز سفر میں معاف نہیں جو نماز جنگ میں معاف نہیں وہ گھر میں بستر پر آرام کرتے ہوئے کہاں سے معاف ہو جائے گی فَذْكُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ فَذْكُرُ اللَّهَ اللہ کو یاد کرو کیسے كَمَا عَلَّمَكُمْ جیسے اس نے تم کو سکھایا جس طریقے پر اس نے پسند کیا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذْكُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور جب امن میسر آجائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تم کو بتایا اس طریقے پر اللہ کو یاد کرو اپنے طریقوں سے نہیں وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں ان کو چاہیے کہ اپنے بیویوں کے حق میں یہ وسیعت کر جائیں کہ ایک سال تک ان کو نانفقہ دیا جائیں یہ پہلا حکم تھا بعد میں جب وراست کہا کا عورتوں کو دے دیا گیا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اور وہ گھر سے نکالی نہ جائیں پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ بھی وہ کرے اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائیں یعنی پھر دینے کی بات کی جاری بار بار مرد کو تعقید کی جاری ہے کہ بیوی کو رخصت کرتے ہوئے احسان کی روش اختیار کرنا حقنا للمتقین متقین پر یہ حق ہے یعنی لازم ہے یہ تقوی کی علامت ہے خدا خوفی کا طریقہ ہے قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام کرو عقل سے کام لو عَلَمْ تَرَعِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِیَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوف حَذَرَ الْمَوْتِ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے در سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے یہاں سے اب ایک دوسرا سلسلے تقریر شروع ہو رہا ہے جس میں مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں جان مال دینے پر اُبھارا گیا ہے اور انہیں ان کمزوریوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے جن کی وجہ سے بنی اسرائیل کو زوال ہوا اب یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم موت کے در سے اللہ کے راستے میں نکلنے سے مت درو اپنے آپ کو بچا کے نہ رکھو کیونکہ موت تو جہاں آنی ہے وہیں آ جائے گی اور پھر ایک واقعے کے ساتھ بات سمجھائی کہ کچھ لوگ تھے جو موت کے در سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَمُوا اَنَّ اللَّهَ سَمِيٌ عَلِيمٌ مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو یعنی جنگ کے مقاصد مال و دولت کا مانا یہ جیسے علام اقبال نے کہا نا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مؤمن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی کہ مومن تو ایک مقصد کی خاطر جنگ کرتا ہے اس کا مقصد مال کا مانا یا پھر اپنے جھنڈے لہرانا نہیں ہوتا وَعَلَمُوا اَنَّ اللَّهَ سَمِيٌ عَلِيمٌ اور خوب جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے مَن ذَلَّذِي يُقْرِدُ اللَّهَ قَرْدًا حَسَنًا فَيُدَعِفَهُ لَهُ أَدْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِدُ وَيَبْسُطْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کون ہے جو اللہ کو کرز دے اچھا کرز یعنی بے غرض ہو کر بے لوس ہو کر کسی ذاتی مفاد کی خاطر نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے دین کی ترقی کی خاطر پھر وہ اس کو کئی گناہ بڑھا چڑھا کر واپس کرے اور اللہ قبض کر لیتا ہے یعنی کم کرتا ہے گھٹاتا بھی ہے وَيَبْسُطُ اور بڑھاتا بھی ہے اور اسی کی طرف تم سب لٹائے جاؤگے اَلَمْ تَرَعِلَى الْمَلَائِمِمْ بَنِي اَسْرَائِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو جو معاملہ پیش آیا اس کی طرف نہیں دیکھا اس پر غور نہیں کیا یعنی مسلمانوں کو ان کے واقعات سناو موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً تین سا سال کے بعد جب بنی اسرائیل کو بہت ہی زوال ہو گیا تو اس پر ان لوگوں کو خیال آیا کہ ہمیں اپنے لئے کچھ کرنا چاہیے تو وہ اپنے نبی کے پاس گئے اور ان سے کچھ مطالبے کیے اس کی تفصیل یہاں پر آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جارہا کہ وہ واقعہ سنا کر مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا کرو انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم کو لڑائی کے لئے حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا جیسے یہ مسلمانوں کو نکالا گیا تھا اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیئے گئے رشتے کارڈ دیئے گئے مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹ پھیر کے چلے گئے اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے یعنی مومن کا یہ کام نہیں کہ جو کہے پھر وہ کرے نہیں تو مسلمانوں کو اصل میں بنی اسرائیل کے واقعات سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ تم نے وہ نہیں کرنا جو وہ کر چکے ہیں ان غلطیوں سے بچنا ہے ورنہ انجام وہی ہوگا جو ان کا ہو چکا ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تعلوت کو تمہارے لئے بادشاہ مقرر کیا ہے یہ سن کر وہ بولے ہم پہ بادشاہ بننے کا وہ کیسے حق دار ہو گیا اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہمیں چنا جانا چاہیے تھا نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا کی ہیں اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے اللہ بڑی وسط رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے اہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے سکون قلب کا سامان ہے کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ باکس جس میں موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی تختیاں بھی تھی ان کا عصا بھی تھا کچھ منو سلوہ کے بقیہ جات بھی تھے تو اس کو یہ بہت عزیز رکھتے تھے تو ایک جنگ میں یہ باکس ان سے چھن گیا تھا اور یہ چاہتے تھے کہ وہ واپس آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں نکلو گے اور تعلوت تمہارے سربراہ ہوگا تو تمہیں وہ باکس واپس مل جائے گا تو جب لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ تعلوت کو کیوں بادشاہ بنائے گیا ہے اور اس کے پاس مال نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو تم پر اس لیے چنا ہے کہ اس کو علم اور جسم میں وصد دی ہے یعنی وہ ایبیلیٹی رکھتا ہے صرف مال ہی وہ کوالیٹی نہیں ہوتی کہ جس کی بنا پر انسان لیڈ کرے اس کے لیے انسان کو ذہنی جسمانی صلاحیتیں اور طاقتیں بھی چاہیے ہوتی ہیں اور وہ اس کے پاس وافر مقدار میں موجود ہیں واللہ یؤتی ملکہو میں یشا اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے اور اللہ وصد والا جاننے والا ہے اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی حکومت یا اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہے اور آل موسیٰ اور آل حارون کے بقایا جات ہیں جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے کہا جاتا ہے کہ اس میں تورات کی تختیاں تھی موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور اس کے علاوہ منو سلوہ بھی تھا اور فرشتے اس کی حفاظت کر رہے تھے اگرچہ وہ ان سے چھن چکا تھا دشمنوں کے پاس تھا پیشک اس میں تمہارے لئے نشانی ہے اگر تم مومن ہو پھر جب تعلوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے یعنی جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کا امتحان ضرور ہوتا ہے فمن شرب منہ فلیسہ مننی تو جو اس میں سے پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں اور میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے ہاں ایک آج چلو پی لے تو کوئی حرج نہیں مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سراب ہوئے انہوں نے کہا ہمیں تو بہت پیاس لگی اور خوب پیٹ بھر کے پانی پیا اور جب پانی پی لیا تو پھر کسی کام کے قابل نہ رہے ایسے لوگ اللہ کے راستے میں کیا کر سکتے ہیں جن کی توجہ صرف کھانے پینے پری ہو پھر جب تعلوت اور اس کے ساتھ ہی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے تعلوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے ازن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آگئے ان کے اندر کوئی بزدلی نہیں تھی وہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی تیار تھے مقابلے کے لئے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبر و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر ہمارے قدم جمع دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب فرما آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور دعود نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا یعنی یہاں دعود علیہ السلام کے جوہر کھل کر سامنے آگئے اور پھر تعلوت کے بعد دعود علیہ السلام کو بادشاہت اتا ہوئی اور جن جن چیزوں کا چاہا ان کو علم دیا اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح فساد دور کرتا رہتا ہے تلکہ آیات اللہی نطلوہا یہ اللہ کی آیات ہیں جن کو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور بے شک آپ یقینا رسولوں میں سے ہیں اب آپ کی ذہن میں کوئی سوال ہو یا آپ کوئی بات کہنا چاہیں یا اس پارے سے آپ نے جو سیکھا ہے اگر اس میں سے کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم اس پارے میں جو مجھے اچھی بات لگی وہ حلال اور طیب کا حکم تھا جو اللہ تعالی نے تمام انسانیت کو دیا ہے مسلمانوں کو بھی اور تمام انسانوں کو بھی پھر اور اس میں ہم اگر دیکھیں تو آج یہ چیز ہماری زندگی سے نکلتی جا رہی ہے اور جنگ فوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ کومن ہو گیا اور اس کی وجہ سے جویماریاں بہت ہیں اور مختلف طرح کی ابیسٹی ہے پھر اسی طرح ڈائیبیٹیز ہیں اور بہت کچھ ہمیں نظر آتا ہے اور اس کے برعکس اگر ہم سنت کو فالو کریں اور اس کی طرح سے اس کی غزائیں استعمال کریں تو زیادہ ہمارے لئے فائدہ مند ہے اللہ تعالی نے اس پارے کے اندر جو ہم شور سے پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالی نے جو احکامات دینا شروع کیے ہیں سب سے پہلے قبلے کے تحویل کا حکم ہے پھر اس کے بعد جو احکامات آئے ہیں تو سب سے پہلا جو حکم دیا ہے اس کے اندر اس کے اندر یہ کہا ہے کہ یہ مشکل لگتا ہے لیکن جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں ان کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے جن کے دل اچھے ہوتے ہیں ہدایت پانے والے ہوتے ہیں ان کے لئے کچھ مشکل نہیں ہوتے ہیں اس میں سازہ ایک چیز جو آج کے پارے سے مجھے اچھی لگی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالی نے ہمیں امت وست بنایا اور امت وست کیا ہے ایک بہترین امت تو اس بہترین امت کے بھیجا اور اس کو کچھ گولز دیئے کچھ اوبجیکٹیوز دیئے کچھ مقصد دیئے تو کسی چکا میں پڑھ رہی تھی کہ ایک ہالی وٹ کے سٹار نے ایک مووی کا رول پلے کرنے کے لئے اس قدر اپنی زندگی کا کئی سال لگا دیئے کہ وہ جو رول ان کو دیا گیا تھا کہ وہ کیسے کھاتے ہیں کیسے پیتے ہیں اس نے اپنے پورے گھر کو اس رول کے مطابق اپنی پوری زندگی ویسے اس نے چینج کر دی یوگا کے سٹائل میں بیٹھا شروع کر دیا اپنی سکن کو ٹین کر لیا صرف ایک رول کے لئے تو آپ دیکھئے کہ ہمیں تو اللہ تعالی نے ویسے ہی ایک رول دے کر بھیجا ہے بہت بڑا رول دیا ہے تو ہم بحثیت قوم بحثیت امت کیا ہمارا کچھ ویجن ہے کیا ہمارا کچھ مشن ہے کیا ہم اس جو اللہ نے مقصد دیا ہے اس کی تکمیل کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہم سب نے سوچنا ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ